لانے کے لیے یا ڈی ڈی سی بورڈز پر ان کا قبضہ جمانے کے لیے تیریٹوریل کانسکونسی کا کنسیپٹ لائے کہ تیریٹوریل کانسکونسی ہوگی اور اس میں ڈیریک کالیکشن ہوگا اور ہر ڈسٹر کے اندر چودہ ممبر ہوں گے اور وہی چودہ ممبر جو ہے ڈسٹر ڈیویلپمنٹ کانسل کا جیئرمین اور وائس جیئرمین منتخب کریں گے اور وہی اس کا الیکشن بھی لنیں گی یہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جمہور کشمیر کے اندر ہم نے دوہزار اٹھارہ میں اس وقت پنچائیٹ الیکشن لڑے تھے جس وقت جمہور کشمیر کے اندر تمام پلٹیکل پارٹیز نے اس پنچائیٹ الیکشن کا بائی کارٹ کیا تھا پھر دوہزار انیس میں اس وقت ہم نے بی ڈی سی کا چناو لڑا سیکنڈ ٹائر کا جس وقت تمام پلٹیکل پارٹیز نے یہاں پر بی ڈی سی چناو کا سیکنڈ ٹائر چناؤر کا بائی کارٹ کیا تھا کیونکہ آرٹیکل تھری سیبنٹی ریورک ہو چکا ہوا تھا تمام پولٹیکل پارٹیز نے اس کا بائی کارٹ کیا تھا اس کے باوجود جب ہم نے الیکشن لڑا اور ہمارے دن میں بھی یہی خواب تھا کہ ہم آگے جا کے تھرڈ ٹائر کا الیکشن لڑیں گے دسٹرک ڈیویلپمنٹ بورڈ بنے گا اس کے چیئر میں ہمارے لوگ ہوں گے اور گراس روٹ لیول پانچ سر پنچ سے شروع ہو کر دسٹرک بورڈ پلیننگ تک ہمارے لوگ ہوں گے تو ہمارا پنچائی کی رائے سسٹم یہاں پر جو ہے اسٹیبلش ہوگا جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا جن لوگوں نے یہ اس قسم کا کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے کانویبل پرائیم منسٹر صاحب کے اس کلیم اور دعوے کا بھی نگیٹ کیا ہے کیونکہ ہمارے پرائیم منسٹر صاحب آج تھرڈ ٹائر کے اندر اس کے لیے پالٹیشنز کو گھسانے کے لیے ان لوگوں نے جو امینڈمنٹ لائی ہیں اس سے تمام پنچائیت ممبر جو جمہو کشمیر کے اندر ہیں ان کو بہت صدمہ پہنچا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اٹمٹ سے پنچائیتی راج سسٹم کے بعد سائیڈ لائن ہو جائے گا اب میں آپ کو بتاؤں دیکھ کہ فوری طور پر آپ نے یہ جو امینڈمنٹ لائی ہے جمہو کشمیر پنچائیتی راج ایکٹ کے اندر اس کو ریبورٹ کیا جائے اس کو اپس لیا جائے ورنہ پنچائیتی نمائندوں کا تمام اعتماد جو ہے